بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کیا ہم جانتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک ہچ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ترے پن سال مکہ میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے دس سال مدینہ میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم، ابراہیم اور طاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمشکل صحابی کا نام دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تتفین کے لیے حضرت ابی تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھو دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح جن پر محدثین اور معرخین کا اتفاق ہے گیارہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا نکاح حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو کہ بیوت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مبارکہ کی تفصیل درزیل ہے نمبر ایک حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر دو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر چار حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر پانچ حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر چھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر ساتھ حضرت زینب بن تحجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر آٹھ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر نو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر دس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر گیارہ حضرت بیمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا خوبصورت ترین نام اللہ دنیا کا میٹھا ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی مکمل ترین کتاب قرآن مجید دنیا کی مکمل ترین ورزش نماز دنیا کا خوبصورت ترین پیغام ازان دنیا کا خوش نصیب انسان آپ کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں خوشحالی لانے والی سات چیزیں نمبر ایک قرآن کی تلاوت نمبر دو نماز کی پابندی نمبر تین اللہ کا شکر ادا کرنا نمبر چار مجبور کی مدد کرنا نمبر پانچ گناہوں سے توبہ کرنا نمبر چھے عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا نمبر سات صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورة الواقعہ کی تلاوت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لئے دعا کرنا بدنصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رسک کا شکوا کرتا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جو نمازِ عشاء نہیں پڑتا اور دعاوں میں پرسکون نین تلاش کرتا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جس نے ماہِ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہچائی قیامت کے روز اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ خود عمل کیجئے دوسروں کو بتلائیے اور بے انتہا سواب حاصل کیجئے ہاتھ کے ناخن دائیں ہاتھ کی شہدت کی انگلی نمبر ایک سے ناخن کاٹنا شروع کیجئے اور تصویر میں دیا گئے ہنسوں کی ترتیب کے مطابق کاٹے ہوئے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر مکمل کیجئے پاؤں کے ناخن دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی نمبر ایک سے ناخن کاٹنا شروع کیجئے اور تصویر میں دیا گئے ہنسوں کی ترتیب کے مطابق کاٹتے ہوئے پاؤں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مکمل کیجئے آؤ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کریں ہیلو کی بجائے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے اوکے کی بجائے انشاءاللہ کہیے بائے کی بجائے فی امان اللہ کہیے گریٹ کی بجائے سبحان اللہ کہیے فائن کی بجائے الحمدللہ کہیے نائس کی بجائے ماشاءاللہ کہیے تھینکس کی بجائے جزاک اللہ کہیے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکران کثیرا ترجمہ اے امان والو اللہ کا کسرت سے ذکر کرو جب بھی کوئی کام شروع کریں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کرنے کا ارادہ کریں تو کہیں انشاءاللہ کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو کہیں سبحان اللہ کسی کی تعریف مقصود ہو تو کہیں ماشاءاللہ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہیں جزاک اللہ بیدار ہو تو کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گناہ سے توبہ کریں تو کہیں استغفر اللہ جدا ہوتے وقت کہیں فی امان اللہ خیرات کرتے وقت کہیں فی سبیل اللہ خوشگوار تبدیلی ہو تو کہیں تبارک اللہ نا خوشگوار معاملہ ہو تو کہیں نعوذ باللہ سختی اور پریشانی کا سامنا ہو تو کہیں یا اللہ کوئی نعمت ملے تو کہیں الحمدللہ چھیک آئے تو کہیں الحمدللہ چھیک کے جواب میں کہیں یا رحمک اللہ کوئی کام خلاف توقع ہو تو کہیں ان الحکم الا للہ مشکل یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کہیں توقل تو علاللہ موت یا رنج و غم کی خبر سنیں تو کہیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون موت کے بعد سواب جاریہ حاصل کرنے کے چھے آسان راستے نمبر ایک قرآن کریم کا ایک نسخہ کسی مسجد میں رکھ دیں نمبر دو ایک ویلچئر خرید کر کسی اسپتال میں رکھ دیں نمبر دین کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیں نمبر چار کسی کھلی جگہ پر نلکے کا یا تھنڈے پانی کا انتظام کر دیں نمبر پانچ کوئی درخت لگا دیں جس سے لوگ سایہ حاصل کریں نمبر چھے سب سے آسان طریقہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت سورة المزمل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے سورة الفاتحہ اللہ کے غزب سے بجاتی ہے سورة الياسین قیامت کے دن پیاس بجائی گی سورة الواقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے سورة الملک عذاب قبر سے بچاتی ہے سورة الکوسر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے سورة الکافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے سورة الاخلاص منافقت سے بچاتی ہے سورة الفلق حادثوں سے بچاتی ہے اور سورة الناس وسوسوں سے بچاتی ہے مسلمان عورت پر اپنے آئبرو کے بالوں کو منوانا کاٹنا یا بال صفہ جیسے کیمیکل سے سارے یا کچھ بال ختم کرنا حرام ہے کیونکہ یہی وہ عمل ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے اور ایسا کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر بال اکھرنے والیوں اور اکھڑوانے والیوں پر اور حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کر کے اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر لانت فرمائی جو عورت بیوٹی پولر سے پچیس ہزار کا میک اپ کروا کر آتی ہے کیا وہ سارے دن نماز پڑھے گی یقینا نہیں کیونکہ وہ سوچے گی کہ میں اپنا پچیس ہزار وضو کر کے ضائع کر دوں جس رب نے حسن دیا ہے وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن ہمارا فیشن نہ چھوٹے اے میری بہنہ کیا تم نے مرنا نہیں ہے مرنے کے بعد اگر چہرہ بگڑ گیا تو کیا کروگی انسان بھی کیا چیز ہے دولت کمانے کیلئے اپنی سہت کھو دیتا ہے پھر سہت کو واپس پانے کیلئے اپنی دولت کھوتا ہے مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے جیتا ایسا ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے یا اللہ ہم سب کو آخرت سوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لئے اور ہم سب کے لئے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے آمین سم آمین یا رب العالمین تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ سب باتیں ہاں میں معلوم ہونی چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں جزاکم اللہ خیران کثیر ہو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ